پاکستانی ادھاکارہ نادیا افغن حال ہی میں نیجی ٹی وی کے ایک پروگرام میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنی نیجی زندگی سے مطلق کھل کر گفتگو کی ادھاکارہ نے میزبان کے سوال پر بتایا کہ میری اور جواد کی شادی کو جون میں پندرہ سال کا عرصہ ہوا ہے ہم دونوں کی بہترین انڈرسٹینڈنگ ہے اور آج اگر میرا مزاج تھنڈا ہے تو اس کی وجہ بھی میرے شہر ہے بچوں سے مطلق سوال پر ادھاکارہ نے بتایا کہ ہمارے پاس دو کتے ہیں بچے نہیں ہیں ایک بار میں نے بچوں سے مطلق سوچا لیکن منصوبہ بندی نہیں کی کیونکہ میں بچوں کے مستقبل کے حوالے سے خاصی خوف زدہ ہوں میں اپنے بھائی کے بچوں کے حوالے سے بھی پریشان رہتی ہوں میزبان نے سوال کیا کہ آپ کے بچے نہ ہونا کیا آپ کا اپنا انتخاب ہے جس پر ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ جی ہاں ایک بار ہم نے سوچا کہ ہمارے اپنے بھی بچے ہونے چاہیے لیکن پھر میں نے سوچا کہ دنیا میں بہت سے بچے ہیں نادیا افغن کا یہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو لوگوں نے اسے غلط انداز سے لیا اور ادھاکارہ کو سکت تنقید کا نشانہ بنایا جس کے بعد انہیں انسٹاگرام پر اپنی وضاحتی پوسٹ شیئر کرنا پڑی ادھاکارہ نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس بارے میں کبھی عوامی سطح پر بات نہیں کروں گی کیونکہ یہ انتہائی تکلیف دا بات ہے لیکن اب مجھے وضاحت دینے کی واقعی ضرورت ہے نادیا نے کہا کہ وضاحت کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا انفلوینسرز غیر ضروری مسالہ پسند کرتے ہیں لیکن مجھے یہ دیکھ کر دھچکہ لگا کہ میرے ذاتی بیان پر خواتین نے بھی سخت رد عمل دیا انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پر مکمل یقین تھا کہ خواتین چاہیں ان کے بچے ہوں یا نہ ہوں جانتی اور سمجھتی ہوں گی کہ یہ معاملہ کتنا پیچیدہ اور سنجیدہ ہے میں سوچتی تھی کہ خواتین سمجھتی ہوں گی کہ یہ سفر کس حد تک مشکل ہو سکتا ہے لیکن گزشتا کچھ دنوں نے مجھے بتایا کہ میں کتنی غلط تھی کیونکہ مجھے خواتین نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا نادیا نے انکشاف کیا کہ پندرہ سال کی شادی میں میرے دو دفعہ استقاعتیں حمل ہوئے تین بار میں بے اولادی کے سخت اور مشکل علاج سے گزری دو بچوں کو کھونا میرے لئے تکلیف داتا جس کے بعد میں ڈپریشن سے بھی گزری ہارمونز کے مسائل کی وجہ سے میرا وزن بھی بڑھ گیا اداکارہ نے کہا کہ اس سارے سفر میں میرے شوہر نے مجھے بے پناہ سپورٹ کیا انہوں نے ذہنی طور پر میرا ساتھ دیا اور میری حالت کو سمجھا نادیا افغن کی وضاحتی پوسٹ پر شوبیس سے منسلک شخصیات نے ان سے اظہار حمدردی کیا اور ان کے لئے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا دوستو اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لئے یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہن سکیں شکریہ